موسیقی 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 اور یہ جو جوڑوں والے کبوتر ہوتے ہیں آیا جوڑوں والے کبوتر اور اڑان والے کبوتر یہ سیم ہوتے ہیں ان میں سے کیسے چوز کرتے ہیں آپ کے یار یہ جو ہے یہ جوڑوں کے لیے بہترین ہے خان صاحب بات یہ ہے کہ نا ویسے کبوتر بازی میں جیسے پتھر پتھر والے آنکھ والے کبوتر ہیں پتھریلی آنکھ والے کبوتر ہوتے ہیں وہ کبوتر بیسک جوڑوں میں کام آتے ہیں وہ اس لیے ہوں اڑھاتے نہیں ہیں ان کو آگے کراس کر کے جتنی آنکھ صاف ہوتی ہے اتنے زیادہ وہ کہہ لیں کہ ریزلٹ دیتے ہیں صحیح ہوگا اتنی زیادہ پرواز بڑھ جاتی ہے ویسے تو میرے پاس جو میں نے اپنے موتیوں والے اور چوہوں کا کراس کی ہے میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو پٹھی دکھائی بھی ہے وہ دیکھ لیں ابھی سات پار کا بچہ ہے ابھی سے اس کی آنکھ ایسے جیسے پتھر کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ نہیں اڑے گی وہ بھی میرے پاس شام شام کام کرتے ہیں لیکن وہ آگے جوڑے میں بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ کی کوشش ہوتی ہے ذائعہ نہ ہو ہاں جی وہ کیونکہ وہ پیورٹی میں آجاتی ہے نا چیز اس کو روک لیتے ہیں کہ جوڑے میں لگائیں آگے آنکھ صاف کر کے بچے اڑائیں تو ابھی آپ ہمیں کیا شوک کروانا چاہیں گے کون سی کون سی نسل کے کبوتر دکھائیں گے میں نے نا وہ جو آپ کو پٹھی اگر گئی ویسے تو وہ پیور میں نا لیکن اسی حساب سے تھوڑا سا میں نے آگے کراس دے دی ہے ان کے موتیوں علنگا اور چوم ہوگا صحیح ہے وہ میں آپ کو ایک پتھا دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس سے پہلے کہ وہ کبوتر منگوائیں میرے خیال میں اگر جال کے پاس ہم چلے تو آپ کا کیا خیال ہے سوالے سے وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا آئیں اور ایک اور میرا بڑا اہم سوال ہے آپ سے یہ کہ کون سی ایسی کون سی ایسی نسلے ہیں جو کبوتروں میں جو زیادہ ان ہیں کہ جن کے بارے میں کہ جاتے ہیں ان کی اڑان زیادہ ہے ویسے تو اگر دیکھ لیں تیڈی کبوتر دنیا بہت سانکاری ہر بندے کے اپنی سوچ ہے ٹھیک ہے اچھے کبوتر ہیں لیکن شوک اب دیکھ لیں چلے جائیں پیپلا والی میاں والی پیپلا والی چلے جائیں ان کے پاس زیادہ کراس ہی بٹیرے گئے چھت والے میں نے میں نے ان کی بریڈ میں جو دیکھیں چھت والے اور بٹیرے دیکھیں اب ان کو وہ پساند ہے دیکھ لیں کتنا چھرزلٹ ہے پاکستان میں اتنا چھرزلٹ ہے کسی کا باد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کبوتر اڑتے ہیں اپنے اپنے شوک کی بات ہے مجھے سیالکوٹیوں کا شوک ہے چوئے بٹیرے پینتیوں والے چھت والے مجھے بیسیکلی ان چیزوں کا شوک ہے یہ پرانی بریڈز میں سے پرانی بریڈز میں سے پہلے لے آئے جی کبوتر اور اب ہم آپ کو ایک کبوتر کا شوک کروانا چاہ رہے ہی ہمارے فیس بوک کے پیج کو لائک کی جگہ یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کی جگہ بہت شکریہ اور اچھا یہ کون سے کبوتر ہیں یہ چوئے اور موتیوں والوں کا کراس میں نے کیا ہوگا یہ میری چاہت پہ الحمدللہ اس وقت یہ سب سے زیادہ اڑنے والا یہ کبوتر ہے میرا فیوریٹ آپ کا فیوریٹ کیونکہ شام کے وقت بھی نکلتا ہے نا یہ سات بجے بھی نکلتا ہے تو ان دیرے تک یہ بیٹھ جاتا ہے آج تک یہ رات نہیں رکھا سب سے بڑی دیکھیں گا جی اب ہمارے کامرامین پاس لائیں گے دیکھیں ما شاء اللہ اور یہ آپ ساتھ ست اس کی بتائیے گا کوالٹیز بغیرہ یہ دیکھ لیں نا آج کال دنیا فیس بوک دیکھ 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 بہت سمیدار ہو چکی ہے آنک صاف ہونی جہاں ہان صاحب جو میں نے آگے آپ کو پہلے بات بول لی آنک کے رنگ دیکھیں کتنے شفاف اور واضح ایسے لگ رہے شام ہو چکی ہے بلکل سات بجے کے قریب ٹائم اوپر ہو گئے سات بجے سے لیکن دیکھ لیں بھی اس کی آنک اس طرح روشن جیسے کوئی لائٹ وغیرہ بلب نہیں لگایا تھا اس حساب سے اچھا اور لوگ ان کے پروں کے اندر کیا دیکھتے ہیں یہ آپ کا اچھا ہے کبوتر ہے تو اس حوالے سے یہ پہلا پر بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ پہلا پر اتروں میں بڑا ہونا چاہیے اچھی نشانیوں میں یہ دس پر ہوتے ہے نا یہ پہلا بار جوتا ہے یہ دیکھو میں آوازیں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بڑا ہونا چاہیے یہ جو بیچ میں ہوتی ہے نا یہ تیل سی نرم ہونی چاہیے بریک ہونی چاہیے صحیح ہے یہ جتنی بریک ہوگی پر میں لچک ہوگی اتنا اچھا ہوگا دوسرا پر جتنا ہلکا پر ہوتا ہے نا اتنا اچھا تھا یہاں پہ گوشت نہیں ہونا چاہیے کندوں کے اوپر اب یہ دیکھ لیں سال ہو گیا اس کے گوشت نہیں ہے اس کے اوپر یہ بند ہے بھی اندر میں نے نکال لہی نہیں اس دفعے سے یہ کہنا یہ چیزوں کوالٹی تھی ہے دم بری کو نیچا یہ پنجوں کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ کیسے ریڈ ڈش ہے یہ چیز اچھی کوالٹیوں میں ہوتی ہے نا باقی بہت چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری دیکھتے نہیں پڑتی ہیں کہ یہ ہاں ہاں یہ ہڈی کیسی ہے جوڑ کیسا ہے اتر اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں ملا کے تو ایک اچھا کوتر بنتا ہے ماشاءاللہ چلیں جو اللہ تعالی آپ کا شوق سلامت رکھیں دیکھنے والوں سے گزارش بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیوز لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اور آپ کا بھی کیسر بھی بہت شکریہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اس چینل کے لیے دیکھنے والے یہ آپ نے شروع میں جو بات کی نا مجھے خود بہت ٹینشن ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ کبوتر وہ گر گیا کسی کا وہ گر گیا یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے یہاں تو ہوتا ہے کبوتر پہلے آگے غلط ہو گیا یہاں ہوتا ہے کہ آور ڈوز گار دیا ہے غلط بھی ہو جدا اس وجہ سے بھی کبوتر گر جاتا ہے آور ڈوز نہیں بھی بندہ کرے تو لیکن مجھے ان بیتوں سے مجھے دکھی دل سے ہی دکھتا ہے تکلیف ہوتی ہے میں یہ چاہتا ہوتا ہوں ظلم نہیں ہونا چاہیے شوک کرنا چاہیے کبوتر پرندہ اتنی سی جان ہے اگر آپ کی طبیعہ ٹھیک نہ ہو آپ کو کوئی کے بھاگو کتنا بھاگو گے میں دیکھتا ہوں اب روڑا تک چل کے نہیں جا ستے بھاگتا تو ان اتنی سی جان ہے اس بیچارے کو کوئی اب تیج سبیہ نہیں ٹھیک تمہیں پورا کیا افسر لگانا ہے اڑ کے بتاؤ وہ کیا کرے گا بس یہ بات ہوگا ظلم نہ کرے بہت شکریہ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ نے کے بعد اللہ حافظ